عزیزہ نے گرامی یہ کچھ سوالات ہیں یہ آپ دیکھ لیں عزیزہ نے گرامی کچھ ہم اعلان کریں گے ایک تو یہ کہ یہ رمضان شریف میں تو چاروں اتباروں کو الحمدللہ ہم نے یہاں یہ پروگرام کر لیا اب ہم نے یہ تحقیہ ہے اور میں سلسلے میں جناب دلوحید صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جو اس جگہ کے دیوان خاص کے مالک ہیں کہ انہوں نے پوری محبت اور اخلاص کے ساتھ ہمیں مہینے میں ایک مرتبے یہاں اکٹھے ہونے کی خوشدیلی کے ساتھ اجازت دی ہے اہم ہر مہینے کے آخری اتبار صبح انشاءاللہ یہاں اکٹھے ہوا کریں گے ساڑھے آٹھ بجے اگلے اتبار ہم صبح ساڑھے آٹھ بجے انشاءاللہ یہاں جمع ہوں گے اور ہم نے سوچا یہ ہے کہ قرآن مجید کے درس کا شروع سے آخر تک ایک باقاعدہ سلسلہ انچلائے جائے اس لسلے میں ہم چونکہ تحریک آؤ قرآن کی طرف ہے تو اسی کو ہم چلائیں گے اس لسلے میں آپ کے مشورے آپ کی ہدایات آپ کا تعاون ہمیں سب کچھ درکار ہوگا تو فی الحال ہم نے یہ تحقیق ہے کہ ہر مہینے آخری اتبار اب یہ اس مہینے کا آخری اتبار اکتیس جنوری کو آ رہا ہے تو اکتیس جنوری کو نہیں آئیں گے اکتیس جنوری کو ہم انشاءاللہ پھر یہاں جمع ہوں گے اور درس قرآن کی انشاءاللہ افتتاح کر لیں گے یہاں ہمارے پاس کچھ اور دوست بھی ہیں جن کے ساتھ ہم تعاون کر رہے ہیں دین کا کام اور قرآن مجید کی اشاعت کا اور قرآن مجید کے درس کا کام جہاں جہاں جو جو کرے گا ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے یہ ہمارے بھائی ہیں فہم قرآن انسٹیٹوٹ کی کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے عزیز بہت محترم میرے دوست ہیں عطا الرحمن ساقب صاحب یہ وہی ریاض میں جی زمانے میں تھا وہ زمانے میں یہ پڑھ رہے تھے یہ ما شاء اللہ عربی پڑھانے کا انہیں اللہ نے ملکاتا فرمایا ہے بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں یہ تو انہوں نے یہاں پہ باہر مینرز بھی لگے ہوئے ہیں ان کے فارم بھی ہیں کئی جگہوں پہ انہوں نے کورسز شروع کیے ہیں پھر ان سے کچھ لوگ جو فارغ ہو گئے ہیں وہ بھی لاہور میں کئی جگہوں پہ ہے لاہور سے باہر بھی کئی جگہوں پہ یہ کورسز کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ حضرات ان سے بھی تعاون فرمائیں اسی طرح سے یہ انہیں کتر طرف سے قرآنی عربی اور فہم قرآن کا کورس یہ چار ماہ کا ہے اس میں بھی آپ ان کے ساتھ تعاون کریں اس سلسل میں جتنے بھی ادارے قائم کیے جا سکے تھوڑے جتنے بھی ادارے اور جتنے بھی کلاسز جتنے بھی کورسز چلائے جا سکے میں کہتا ہوں تھوڑے ہیں زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے ہم نے یہ تحریک شروع کی ہے آؤ قرآن کی طرف اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں قلیم اللہ صاحب آپ علیاء ہیں نا فارمز ہوا رہے ہیں فارمز ہوا رہے ہیں ان کے پاس باہر موجود ہیں تو ان فارمز کو آپ پور کریں اس میں ہمارے ساتھ شراکت کریں اور جتنا بھی آپ تعاون کریں گے اللہ آپ کو عجر دے گا ہمارے بس میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں یہ ایک اور اعلان ہے فہم قرآن انسیچوٹ کے زیر احتمام سو بیس جنوری بروز اتوار صبح دس بجے تا ایک بجے دوپہر قرآن مجید اور امت مسلم کی ذمہ داریوں کے موضوع پر ایجی آفیس آڈیٹوریم اقب ہائی کورٹ میں ایک سمینار منقد ہو رہا ہے جس میں مقررین حسب زیل ہیں ایک میرا نام دے لیا ہے مجھ سے پوچھا بھی نہیں واہ ڈاکٹر ملک غلام ارتضا ہے ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہے ایک پروفیسر محمد اسلم صدیقی صاحب ہے بھائی چوبیس جنوری کو میں تو کہیں اور ٹائم دے چکا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ایڈجسٹ کروں لیکن بہرحال آپ نے نام دے رہی ہے میں شکر گزار ہوں میں نے سنجھ شاہر پیش کروں گا نہیں میرا خیال ہے کہ کچھ سنے غلط فہم ہو گئی اور تو کوئی اعلان نہیں ہے اعلان آپ پھر کر دیں مجھے بتانے یہ پچھلے دوار کے ہیں سوالات ہیں ہم نے بچھے توائی میں کہا تھا کہ جہاں باہر میں کریں اچھا کہ لیے اعلان آپ پہلے کر دیں پھر سوالات کی طرف آتے ہیں بھائی مسلمات سے جہاری ترسلہ یہ ضرور کراتے ہیں اچھا آپ سب کا ہم اپنے دارے کی طرف سے دیل پر مکرس کی طرف سے شکریہ دا کرنا شکریہ کہ آپ لوگوں نے بہت باقائقی کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی اور امید ہے کہ آپ نے اس فقاضہ بھی مڑا ہوگا آگے کا پروگرام ڈاک صاحب نے بتا دیا ہے میں اس کی تھوڑی سے صرف ڈٹیئر بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ڈاک صاحب کے جو تفصیل یہاں بیاند ہو وہ نیکس پروگرام پر جو ایک بہینے کے بعد ہوگا اس کو ہم کتابی شکل میں بھی لے کر آئیں اور آڈیو ویڈیو کی شکل میں بھی لے کر آئیں آڈیو ویڈیو تو ہم پہلی بتا رہے ہیں آپ کو بتائیں لیکن کوشی کریں گے کہ اس کو کتابی شکل میں بھی لے کر آئیں تاکہ اس کا رفت جو ہے وہ آڈیو اور ویڈیو کے ساتھ بنائیں اور ہم اس کو ایک ڈریکٹ میٹوڈ بنانا چاہتے ہیں عربی کے لیے تاکہ لوگ اس کتاب کو اور ویڈیو یا آوڈیو کو سامنے لگا کر اس کے ساتھ ایک رفت بنائیں اور وہ گھر بیٹھے ہی ڈریکٹ میتھڈ سے بغیر کسی استاذ کے عربی بھی سیکھیں قرآن کو بھی سمجھیں اور اس کی تفسیر اور جو قرآن کی اصل روح ہے اس کو بھی سمجھیں واقعی یہ کہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں اور نہ صرف ہمیں صرف دعا چاہیے بلکہ ہمیں آپ لوگوں کا بھرپور ساتھ چاہیے اس حساب سے بھی کہ آپ اپنے شرکت کو یہاں پر پتہ کریں بلکہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کر آئے اس میں ہم جو یہ بنائیں کہ کامٹر سٹرائیب جو نیکس پروگرام میں آپ کو یہاں پر انشاءاللہ ملے کا اس کا کچھ حدیعہ بھی رکھیں گے وہ حدیعہ کچھ اس حساب سے ہوگا کہ میں یہ اپیل کرنا جاتا ہوں اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بہت سے حضرات ایسے ہی ہیں جو اس کا حدیعہ عظام نہیں کر سکتے ہمیں یہ دین ان لوگوں تک بھی پہنچانا ہے جو اس کا حدیعہ عظام نہیں کر سکتے ویسے تو اس کا حدیعہ بہت کم ہوگا لیکن آپ حضرات سے مزارشہ کے کوشش یہ کریں کہ جو حضرات زیادہ دے سکیں وہ زیادہ دیں تاکہ کمپنسیٹ ہو سکیں وہ لوگ جو حدیعہ دے ہی نہیں سکتے جو نہیں دے سکتے ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان کو فی سبیل اللہ وہ دیا جائے تاکہ یہ آواز گھر 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 پہنچے اور اس کے علاوہ آپ سے مشورہ بھی ہوتا رہے گا وہ ہمیں مشورہ سے جو چیز بنے بہت زیادہ خوبصورت بن سکتے کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو مزید آپ کے ساتھ جل کے تقاویہ کیا جائے باکی دوار ہے سوالات ملتخم کر لے میں کاروباری شخص ہوں اور ہماری دکان پر ہر روز مانگنے والے آتے ہیں کیا ان کی مدد کرنا صحیح ہے یہ پیشہور اشخاص ہوتے ہیں دیکھیں اسلام میں گداغری کی اجازت نہیں ہے اندر گداغری بطور پیشے کے حرام قرار دیا گیا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک گداغر آیا اس نے بالٹی میں اس کے دانے تھے تو آپ نے اس کو بلایا اس سے بالٹی لے لی دانے اس سے لے کے آپ نے اونٹ کے آگے ڈال دیے بالٹی خالی کر کے اس کے ہاتھ میں دے دی اور فمایا اب مانگو اب تمہیں مانگنے کا حق پہنچتا ہے جب بالٹی بھری ہوئی دانوں کے تیرے پاس تھی شام کا کھانے تیرے پاس موجود تھا تمہیں مانگنے کا حق نہیں پہنچتا تھا تو یہ جو پیشہ برگداغر ہیں ان کی خدمت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ محروم ہیں اور حقیقی سائل ہیں ان کو دینا چاہیے جو اس والے کہ جھوٹ کس حالت میں بولنا درست ہے میں نے سنا ہے کہ دو اشخاص میں صلح کراتے وقت جھوٹ بولنا درست ہے جی ہاں آج صلح کراتے ہوئے خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان یا دو بھائیوں کے درمیان جھوٹ بولا جا سکتا ہے اور کسی کی جان بچاتے ہوئے جھوٹ بولنا واجب ہے ایک ظالم دہشت گرد کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے اور وہ آدمی آپ کے ہاں چھپا ہوا ہے اور پوچھنے پہ آپ کہتے ہیں کہ میرے ہاں وہ موجود نہیں ہے یہ جھوٹ نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب بھی ہے ساس اور بہو کے درمیان اخلاق کے بارے میں کچھ بتا دیں بات یہ ہے کہ جب دینی تربیت ہو تو یہ مسائل سامنے نہیں آتے اگر دینی تربیت نہ ہو تو پھر یہی ساس خطرناک چیز ثابت ہو جاتی ہے بہو بھی خطرناک ثابت ہو جاتی ہے یہ سارا مسئلہ دینی تربیت کا ہے اور ان کے حقوق جو ہے وہ قرآن و سنت میں بہت وضاحت سے بیان کیے ہوئے وہ آپ پڑھیں گے تو آپ معلوم ہو جائے گا اتنا میں ارز کر دوں کہ وہ بہو جو اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے اس کو اگر آپ بیٹی سمجھ لیں سچ مچ تو وہ بیٹی بن جاتی ہے ہمارا تجربہ تو یہی ہے اگر سچ مچ اس کو بیٹی سمجھ لیا جائے تو وہ بیٹی بن جاتی ہے یہ تو پھر وہی سوال آ گیا جھوٹ کے بارے میں کوئی ایسا مختصر کلمہ بتا دیں جو میں پڑھتا رہوں ایسا کلمہ جو زبان پر ہلکہ ہو اور نام آمال کے ترازو میں نہایت وزنی اللہ کے نام سے زیادہ بھاری اور کوئی کلمہ نہیں اللہ 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 حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کو ایک شخص کے نام آمال ہلکہ پڑھ جائے گا تو اللہ تعالی اس کے نام آمال میں کہیں گے کہ یہ رقہ بھی ڈال دو تو وہ ایک چھوٹا سا رقہ ہوگا چھوٹا سا کاغذ ہوگا تو نام آمال بہت نیچے چلا جائے گا اس میں یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا پر تعالی فرمائے کہ لا يسقلو لا يسقلو ما اسمی شئی میرے نام سے زیادہ بھاری چیز کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ کے نام سے زیادہ وزنی اور کوئی نہیں ٹی وی پر سہری کا وقت اور ازان ختم ہو جائے اور باہر مسجد پر بھی ازان شروع ہی ہو تو ہم اس وقت تک سہری کھا سکتے ہیں جب تک ازان ختم نہ ہو جائے جیہاں کھا سکتے ہیں یہ مسئلہ ہے کہ کافی دیر ازانیں ہوتی رہتی ہیں مجھدے گریب گریب تو ہوتی ہیں میں پہلی ازان کی بات کر رہا ہوں آخری ازان کی نہیں کرتے ہیں پیشت گھر میں بھی ازان کہی جا سکتی ہے کھاناں کھا پی کے تسلی سے گھر میں ازان کہہ دیں ایسا نہیں پہلی ازان مراد ہے جنا میں ایک آیت لکھ رہا ہوں اس کا تشریف فرما دیں اس آیت میں وسیلہ سے کیا مراد ہے یہ سارے بدماش پیر یہی آیت پڑھتے ہیں کتنے ڈبا پی رہے ہیں اور وسیلہ سے مراد وہ اپنی ذات شمار کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ شروع میں کیا لکھا ہوا ہے اور آخر میں کیا لکھا ہوا ہے وسیلہ کی تشریح تو اسی آیت میں کر دی گئی ہے یا ایہواللزین آمنو اے اہل ایمان اتق اللہ اس پہ نظر نہیں جاتی اور پڑھتے بھی صرف اتنی ہیں اتنا حصہ ہی ہیں نہ اوپر کا حصہ پڑھتے ہیں نہ نیچے کا حصہ پڑھتے ہیں آتا بھی نہیں یہی پڑھتے ہیں یہ بچپن سے میں ان کو بھوگتا چلا آ رہا ہوں صرف اتنا سے حصہ پڑھ لیتے ہیں وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَبْتَغُوا اِخْتِعَار کرو چاہو اِلَيْهِ اللہ کی طرف الوسیلہ کوئی ذریعہ تقوی اختیار کرو ایمان اختیار کرو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا تقوی اختیار کرنے کا کوئی وسیلہ اختیار کرو اور وسیلہ کیا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ وسیلہ تو آگے بیان کر دیا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ اور اس کے راستے میں جیہاد کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اگر اس سے مراد ہم شیخِ طریقت بھی لے لیں تو کوئی خرابی کی بات نہیں لیکن صرف شیخِ طریقت اس سے مراد لینا غلط ہوگا اس سے مراد وہ تمام زرائع و وسائل ہیں جو اللہ تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں اور اللہ تک پہنچانے کے زرائع کی تشریح قرآن میں ایک جگہ اور آئی ہے فَمَائَوَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا وہ لوگ جو کہ جہاد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے میں ہمارے لیے لَنَا حَدِيَنَّهُمْ سُبُّ لَنَا ہم اپنی راہیں ان پر کھولتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تک کوشنے کا کوئی بھی ذریعہ علم بھی تو ہو سکتا ہے قرآن کا مطالب بھی تو ہو سکتا ہے سیرت کے مطالب بھی تو ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں وَبْتَقُوا الْاِلَهِ الْوَسِيلَةَ میں آ جائیں گی اور کوئی استاد اور شیخِ طریقت بھی ہو سکتا ہے ان کے مسئیبت تو یہ ہے کہ وہ اس سے مراد صرف پیرسائیں ہی لیتے ہیں ہم پیرسائیں بھی لیتے ہیں باقی اور زرائع بھی ہیں اچھا صاحبی یہ تو اور ہے نرہ تاڑ یہ میں دیکھ رہا ہوں بھی نا صاحب ایک مفتی صاحب نے فتوہ دیا کہ جو شخص ایک بالش سے کم داڑی رکھتا ہو وہ امامت کروانے کا اہل نہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں اور میں فتوہ دیتا ہوں کہ ان مفتی صاحب کی یہ فتوہ دینا جائز نہیں اس لیے کہ یہ جاہل آدمی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلو خلف کل برن وفاجر ہر نیک آدمی کے پیچھے اور ہر کھلم کھلا گناہ کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو فاسق وہ ہوتا ہے جو گناہ کرے اور اس گناہ کو چھپائے فاجر وہ ہوتا ہے جو گناہ کرے اور فاجر کا لفظ ہے سلو خلف کل برن وفاجر نماز پڑھ لیا کرو نیک آدمی کی امامت پیچھے بھی اور فاجر آدمی کی امامت میں بھی تو یہ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں اگر ایک شخص مستقل امام تو نہ ہو بلکہ کبھی کبھی کروائے اور وہ ایک داڑی ایک بالشت سے کم رکھتا ہو تو کیا وہ امامت کروانے کا اہل ہے براہ مہربانی اس مسئلہ کی وجہات فرما دے یہ سب غلط باتیں ہیں بھائی ہر شخص کو امامت کروا دینی چاہیے جہاں کوئی امام نہ ہو البتہ جس شخص کو آپ مستقل طور پر امام مقرر کر رہے ہیں اس کے لئے احتیاط کرنی چاہیے ٹھیک ہے وہ پوری طرح سے واجب کا سنت کا متبع ہو اور مفتی صاحب یہ فتوہ نہیں دیں گے اور نماز پڑھانے کے پیسے نہ لیتا ہو یہ فتوہ آپ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے اس وقت مساجد فساد کا گڑھ اس لئے بنی ہوئی ہے کہ مولوی جو ہے وہ پیڈ اپ ہے مولوی نے مسجد کو سٹیٹ بنایا ہوا ہے اس نے اس کو اپنی ایک دکان اور ایک انڈسٹری بنایا ہوا ہے اور حدیث میں بہت وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ ازان وہ شخص دے جو ازان کی عجرت وصول نہ کرے اگر موزن کے لئے تنخواہ جائز نہیں ہے تو امام صاحب کے لئے تنخواہ کہاں سے جائز ہو گئی اس لئے میں بزرگوں سے اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ میاں اپنی اولاد کو امام بناو خود امام بنو آ گیا کہ خود نماز پڑھاؤ یہ وہ علاقے غیر سے آئے ہوئے لوگ پتنی کتنے قتل کر کے آ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں نمازیں پڑھا رہے ہیں خدا خوفی کرو ان سے ہماری جان چھڑواو وہ لوگ جو جس علاقے کے رہنے والے ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے بچپن گزارا ہمارے سامنے جوانی گزاری ہے ہم ان کے اونچ نیچ کو جانتے ہیں ان کے پیشے نماز پڑھاؤ یہ جب پر اثرار ہستی ہیں جو مساجد پہ قابض ہیں ان سے مساجد کی جان شروع ایک بالش داڑھی تو دس دنوں میں اک کے آ جائے گی لیکن تقوی و تحارت کے لیے سالہ سال چاہیے علم کے لیے سالہ سال چاہیے مفتی صاحب کو صرف ایک بالش داڑھی کی ضرورت ہے اس لیے کہ وہ ان کی ہے ان کے بیٹوں کی بھی ہے تو بھائی علم کہاں سے لاؤ گے تقوی طحارت کہاں سے لاؤ گے تربیت کہاں سے لاؤ گے مسجد کی خدمت کے جذبہ کہاں سے لاؤ گے کیا سوال کیا برائے کرم میری ایک الجن دور فرمائی ہے راول جن بے غور فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائی ہے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کروانے کا اس قدر شوق کیوں ہے جواب سے ضرور نوازی ہے بات یہ ہے آشق نہ شودی آشق نہ شودی کیا ہے آشق نہ شودی محنت الفت نہ کشی دی کس پیشے تو غم نامہِ حجرانچے کشایت میاں کبھی تم آشق بنے نہیں ہو محنت الفت تمہیں کبھی تم نے اٹھائی نہیں اب تم سے کوئی حجر و یاس کی اور حجر و فراق کی اور وصل کی حکایت بیان کرے تو کیا کرے چار سو عیسائیوں کے ایک مجمع کے سامنے میں نے تقریر کی اور اسلام کو میں نے جتنی مختصر سے انداز میں اڑھائی تین گھنٹے کے ایک لیکچر میں میں نے تعرف کرایا کہ یہ اسلام تو اس لیکچر کے بعد ایک صاحب نے کھڑے ہو کے سوال یہ کیا کہ راک صاحب اسلام ویسے تو بہت اچھا مذہب ہے آپ نے جتنی باتیں کی ہیں یہ بہت دل کو لگنے والی ہیں لیکن ایک بات جو ہمیں مشکل نظر آتی ہے وہ یہ پانچ وقت کی جو نمازیں ہیں نا یہ نہیں ہم تو سنڈے کے سنڈے جاتے ہیں اتوار کے اتوار وہ بھی ایک گھنڈا جا کے فارغ ہو جاتے ہیں پھر اگلے اتوار تک ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی یہ جو دن میں پانچ مرتبے اور وہ بھی نماز سے پہلے اچھی بھلی وہ ایکسرسائز ہے وہ باتروم میں جانا وہ آنا اور سردی میں وضوح کرنا اور یہ وہ یہ ذرا مشکل سے لگتا ہے اس کا کوئی حل ہے تو میں نے کہا بیٹے کبھی تم نے کسی سے پیار کیا ہے کہاں ہاں کیا تو ہے میں نے کہا یہ بتاؤ جس سے تم نے پیار کر لیا ہو اگر دن میں تمہیں وہ کہے کہ مجھے پانچ مرتبے ملا کرو ملوگی کہتا ہے جی میں تو دس مرتبے ملنے یعنی کہ مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دینا اگر تم نے سچ مچ پیار کیا ہے اگر وہ تمہیں دن میں ایک مرتبے نہیں دو مرتبے نہیں پانچ مرتبے بلالے ملنے کے لئے جاؤ گے کہتا ہے جی دس مرتبے بھی جاؤ گا میں نے کہا تو یہ پھر پیار کا سودا ہے میرے بیٹے عبادت کیا ہے عبادت دو چیزوں کا نام ہے محبت اور اطاعت ایسی محبت کہ اس جیسی کوئی محبت کا تصور نہ کر سکے ایسی اطاعت کہ اس سے زیادہ اطاعت کا تصور نہ کر یہ محبت انتہا درجے کی یہ اطاعت انتہا درجے کی جب ملتی ہے تو ان کو عبادت کہتے ہیں اللہ تعالی نے مخلوق کو انتہائی محبت کے عالم میں پیدا فرمایا ہے اور فرمایا وزکر رب کا ازا نسید تم مجھے اکثر بھول جاتے ہو بھولے رہتے ہو جب میں یاد آ جاؤں تو میرا ذکر کر لیا کرو اور جب میں یاد دلا دوں ازان کے ذریعے سے تو آ جایا کرو اور اپنے بارثمایا لا تأخذہو سنت ولا نوم مجھے نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے میں کبھی بھی تمہیں نہیں بھولتا ہوں میرا پیار اور میری رحمت ہر وقت تم پہ چھاؤں کیے ہوئے ہیں تمہیں چھوٹی ہے کہ تم کسی کسی وقت وقت نکال کے آ جایا کرو تو یہ پانچ وقت کی نماز جو ہے اللہ کی محبت کا جواب ہے اب اگر محبت کبھی کی ہو تو بات سمجھ میں نہیں آ جائے گی اور نہیں کی ہے تو پھر میں مجبور ہوں حقوق علیباد کیا بچہ گود لینا جائز ہے جی بالکل جائز ہے بے شک یہ ماں باپ کے لیے بہت مشکل کام بہت اچھا جی کیا اس بچے کے ساتھ نائنصافی نہ ہوگی کہ اس بچے نے اپنے اصلی بھائی بہن کے ساتھ پرورش نہ پائی اور اپنے اصلی ماں باپ کے پیار سے محروم ہو گیا اگر اس کو بہتر پیار مل گیا تو جائز ہے اگر اصل پیار سے محروم ہو گیا تو ناجائز ہے کیا بچے کے نام کے ساتھ اس کے اصلی والد کا نام لگانا ضروری نہیں ہے یہ ضروری ہے نام اس کے اصلی والد کا ہوگا وراثت اس کے اصلی والد کی ہوگی ہاں جو یہ نیا والد ہے جس نے اس کو گود لیا ہے یہ جائداد اس کو اپنی طرف سے ہبا کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں لیکن ان کی جائداد کی وراثت میں یہ بچہ شریک نہیں ہو سکتا آپ نے کہا ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو لیکن اگر کوئی تعلق کسی بھی صورت قائم نہ رکھنا چاہے تو پھر کیا کرے جوڑنے کی کوشش کرتے رہے اللہ سے فریاد کرتے رہے غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز حلال نہیں ہے لیکن لوگ جو کھانے کی چیز بھیجتے ہیں اس کا کیسے پتا چلے کہ وہ اللہ کے نام پر تقسیم کی گئی ہے یا غیر اللہ کے نام پر پتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر از خود پتا چل جائے تو احتیاط کر لیں اور پھر اگر پتا چل بھی جائے تو اس رزق کا کیا کریں رزق ضائع کرنے کو دل نہیں چاہتا کیا وہ کسی اور کی گھر بھیج سکتے ہیں جی ہاں ایسے آدمی کے گھر بھیج دیں جو بیچارہ استراری حالت میں ہے انہیں بہت بھوک میں ہے اور جس پہ اتنی بھوک ہے کہ حرام بھی اس کے لئے حلال ہے باپ جو سوم و سلات کا پابند ہو قرآن و سنت پر بھی عبور جو اپنے بیٹے کو بددوائیں دیتا ہے ذرا سی بات پر سرزرش کرتا ہے غلیز زبان بھی استعمال کرتا ہے اور رخو کے زوجیت بھی ادا کرتا ہے الاوازین اس طرح کے رویہ اپنی بہو کے ساتھ بھی کچھ زیادہ ہی ہے بہو کو بددوائیں بھی دیتا ہے اور ساتھ دست درازی بھی کرتا ہے ماشاء اللہ یہ تو پورا عبور ہو گیا قرآن سنت اس کے منفی اثرات بچوں پر بھی مرتب ہو رہے ہیں داکٹر صاحب آپ سے التماس ہے کہ قرآن سنت کے روشنی میں ارشاد فرمائیں کہ باپ کا رویہ درست ہے جی بالکل درست نہیں اور اس کی دیوی بددعائیں اللہ تعالی کے حضور قبول ہو جاتی ہیں اصولا تو قبول نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہوتی ہیں لیکن بعض دفعے قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور ناجائز نارواد دعائیں پر قبول ہو جاتی اس لیے کوشش کریں کہ ایسا رویہ اختیار کریں کہ وہ بددعائیں نہ ملیں نماز کی تعریف میں مسجد کے ماحول کا ذکر فرماتے ہے جو آپ نے نقشہ کہیں چاہے کیا واقعتاً ایسا ہی ہے اگر ایسا نہیں تو کیا کرنا چاہیے جب کسی اسوسییشن کی ممبرشپ لیں تو وہاں ماحول یہ ہوتا ہے کہ وقت پڑے پر کئی ساتھی سہارا دیتے ہیں مساجد میں تو ماحول نہیں ہے سال احسال نماز پڑھنے کے موجود دائیں سے بائیں کوئی بھی پرسان حال واقف نہیں ہوتا کوئی جا کے مدد کی جائے یہاں تو سلام نہیں لیا جاتا اس پر روشن ڈالے دیکھیں اصل میں یہ نماز کا جو ماحول بنایا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے نماز جو ہے وہ ہماری باہمی خبرگیری کا نظام ہے اس میں نمازیوں کو آپس میں ملتے رہنا چاہئے آپس میں یہ جو آپ سلام پھیرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہئے عبادات کی روح کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے یعنی عبادات کو روحانی کیسے بنائے جا سکتا ہے یہ میرے لیکچر نمبر دو کا ویڈیو کیسے جرہ دیکھ لیں میں نے اسی موضوع پہ گفتگو کی ہے دو گھنٹے میں نے اسی موضوع پہ آپ کی سمہ امانت انخوائی کہ یہ رقم دوسرے شخص کو دے دینا وہ رقم میں استعمال کر لیتا ہوں کیا یہ درست ہے جی درست ہے یہ رقم ہے اس میں انہی نوٹوں کو دینا ضروری نہیں ہوتا اگر کسی شخص کو پولیس والا روک کر رشو طلب کرتا ہے اور شخص کی نماز عادت بنا لی ہے اور تیہ کر لیا ہے کہ رشوت دینا ہے اور رشوت دیئے بغیر ہماری تسلی نہیں ہوتی مجھے یاد ہے کہ جب میں دفتر میں تھا لوگ کام کے لیے آتے تھے اور میں کہہ دیتا تھا کہ جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا تو وہ بچارے شک میں پڑ جاتے تھے کہ یہ مولی کام نہیں کرے گا دیئے دلائے تو کچھ ہے نہیں اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ واقعی رشوت دیئے بغیر ہو جائے گا کام ان کو اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی تھی میں نے دیکھا ہے کہ جب تک دفتر محمود رشوت دے نہ دے دے دی رشوت تو اب کام ہو اور اگر کسی شریفات میں کہہ دیئے کہ میاں جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا ٹھیک کام کوئی روٹین میں ہو جائے جاؤ آرام کرو تو بچارے کھرے رائے کرے گا نہیں کام یہ تو یہ خود ہماری اپنی بیماری بھی ہے ہم خود دینے کو اندر سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں وہ لائسنسوں کے اندر ہم نے پیجاس کے نوٹ پہلے سی رکھے ہو ہوتے ہیں پولیس والا جب وہ مانگتا ہے لائسنس تو نوٹ اس کے اندر ڈالا گئے پہلے چا رکھا ہوتا نوٹ سمیت اس لائسنس اگر ایک دو مرتبی آپ ڈٹ جائے نا تو رشوت لینے والے کے پاؤں نہیں ہوتے جرم کرنے والے کے پاؤں نہیں ہوتے وہ اکھڑ جاتا ہے فورا کمیہ جو کرنا کرلو نہیں جاتے ہیں کیا کریں ساس اور بہو کے درمیان اخلاق اور معاملات کے بارے میں ارشاد فرمائیں کیونکہ گھرے لو جھگڑے بہت ہوتے ہیں کہہ چکا ہوں کافی ہے اتنے شیئر صاحب تکبر اور غصہ کا علاج بتائیں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ دونوں کا علاج قرآن مجید کا متعلہ ہے اور ذکر الہی قبر جو ہے یہ شیطان کی خسلت ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ انسان رحمانی خسلتیں پیدا کرے تخلقو بے اخلاق اللہ اللہ کی اخلاق اپنے اندر پیدا کرو اس سے یہ قبر اور یہ غصہ غصے کا علاج یہ ہے کہ انسان خسلت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے وضو کر لے اور غصہ قابو سے باہر ہو تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے گفتگو بند کر دے ایک طرف چلا جائے زمین ٹھیکے پر دینا سود ہے یا نہیں نہیں نماز تحجد پڑھنے کا صحیح طریقہ اور ترطیب جرا تفصیل بیان فرما دیں میاں آٹھ رکعتیں پڑھیں اس کی کیا تفصیل ہوگی پڑھنا شروع کریں گے تو خودی تفصیل آپ کو معلوم ہو جائے گی یہ سونا کوئی شرط نہیں ہے تحجد کی نماز عشاء کے فوراً بعد بھی ہو جاتی ہے تحجد کی نماز سونے کے بعد بھی ہو جاتی ہے یہ نید کرنا بس لوگوں نے الفاظ کہیں کہ قیام اللہ لے اور وہ تحجد ہے یہ ایسی بات کی بات ہے حصل میں عشاء سیلے کے صبح کی اجان تک آپ جتنی بھی نوافل پڑھتے ہیں یہ سب تحجد ہیں خانین سے پہلے پڑھے خانین کے بعد پڑھے یہ سب تحجد ہیں وطر کی کیا پوزشن ہوگی وطر آپ اگر یقین ہے کہ آپ صبح اٹھ کے تحجد پڑھ لیں تو وطر آپ تحجد کے بعد پڑھے لیکن اگر آپ خیال کے پتر نہ ہی اٹھ سکے اور وطر جائے ہو جانے کا خطرہ ہو تو عشاء کے بعد آپ وطر پڑھ لیں اور نوافل بے شک بعد میں پڑھ لیں وہ ناجائز نہیں ہے یہ ضرور تراوی میں تحجد آجاتی ہے یہ تراوی قیام اللہ لیل بھی تحجد ہے اسلامی سیاس نظام شورائی ہے سوال یہ آیا یہ مجلس شورا الیکٹ ہوگی یا سیلیکٹ دونوں صورتوں میں میتھڈالوجی یا کرائیٹیرین آف سیلیکشن یا الیکشن کیا ہوگا مرائے کرم وضاحت فرمائیں یہ سوال بہت لمبا ہے مختصرا میں یہ ارز کروں گا کہ اس میں بنیاد طور پر الیکشن ہوگا لیکن الیکشن کے لیے جو الیکٹرل کالج ہوگا جو وورد دینے والے افراد ہوں گے وہ صرف بالغ ہونے کی وجہ سے نہیں آ جائیں گے بلکہ وہ کالیفائیڈ لوگ ہوں گے پڑھے لکھے متقی دیندار معاملہ فہم قسم کے لوگ ہوں گے ہر ایک کو ووٹ دینے کا حق نہیں میں پانچ وقت کا نمازی ہوں مورلہ موضودی رحمت اللہ کے تفہیم القرآن کا متعلق بھی کر چکا ہوں یعنی قرآن بھی سمجھ کر پڑھ چکا ہوں لیکن پھر شک میں پڑھ جاتا ہوں مہربانی فرما کہ بتائیں کہ میں کیا کروں اللہ کے نام کا ورد کریں اس سے ایمان راسخ ہو جائے قرآن مجید کا بار بار قسرت سے متعلق کریں نماز وطر کی حیثیت یہ واجب ہے ادائیگی کے طریقے اور اوقات یہ میں عرض کر چکا ہوں نماز وطر رمضان مبارک میں باجمات ادا کی جاتی ہے رمضان کے بات کیوں نہیں کرنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں قضاء نماز اثر سے مغرب کے درمیان پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی ہے حدیث کا حوالہ دیں اس اعتقاف میں ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں ان کو اعتقاف سے اٹھانے کے لیے کیوں یہ اٹھانا کیا ہوتا ہے ان کو اعتقاف سے اٹھانے کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے رپوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں ڈھول بجا کے ان کو ان کے گھروں تک چھوڑا جاتا ہے شریعت میں اس کے بارے میں کیا ہو ہمیں کبھی کسی نے یہ نہیں کیا کبھی کسی نے ڈھول بھی نہیں بجایا کبھی کسی نے ہار بھی نہیں ڈالے کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں اس کی قسطوں کا کاروبار حرام ہے یا حلال ہے اس میں جو چیز ادھار پر دی جاتی ہے یا فروغ کی جاتی ہے اس سے حاصل کردہ نفع سود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا قسط پہ میں جسارت کر رہا ہوں یہاں حضرت مورلہ مہدود رحمت اللہ کے خلاف بولنی کی مورلہ کا فتوہ یہ ہے کہ یہ سود ہے لیکن اس کے برعکس ریاض میں جو علماء کی بحث ہوئی اس میں انہوں نے یہ تیہ کر دیا کہ یہ سود نہیں ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ ریاض کے علماء نے جو کہا وہ درست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قسطوں میں رقم اگر عام قیمت فروخت سے زیادہ دی جائے تو وہ اس چیز کا قرائعہ بن جاتا ہے چونکہ جنس درمیان میں آگئی نا آپ نے کار خرید لی اب وہ نقدی تو نہیں ہے جو آپ نے لی ہے آپ نے تو کار لی لی اور کار کی آپ قیمت دے رہے ہیں قسطوں میں کین سال کے بعد آپ قیمت اتار رہے ہیں اور آپ اس کی قیمت فرز کیجئے دس زار روپے پندر بیس زار روپے آپ زیادہ دیتے ہیں تو چونکہ وہ کار ایک جنس آپ کے پاس ہے نقدی آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس جنس کا قرائعہ دے رہے ہیں جس میں کوئی خرابی کی بات نہیں مجھے اس کی تفصیلات پتہ نہیں لیکن میں نے اصولی بات آپ سے ارس کر دی وہ اس کار کا قرائعہ بن جائے گا ایسی علماء نے فتوہ دیا کہ آپ ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس لیتے آپ اس سے مکان بنا لیتے ہیں اس ادا کرتے رہتے اس کی قسطوں پہ جو پہلے سود لیا جاتا تھا اگر اس کی شرائط بدل دی جائے اور اس کو مکان کا قرائعہ قرار دے دیا جائے تو وہ جائز ہو جائے شرق کو اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف کر دیتا ہے یا نہیں لے لیں ان کو ٹیپ کر لیں وہ ٹیپ بار بار سنتی رہے آپ کو انگریز زبان آجائے گی عربی کا بھی قائدہ ہے ہر زبان کا یہی قائدہ ہے ہمارے محلے کی مسجد میں خواتین اجتماعی صلاح تسبیح ہر جمعہ پڑتی ہیں یہ صحیح ہے یا غلط صحیح ہے کیا بیٹی صدقہ جاریہ نہیں بن سکتی کیوں نہیں بن سکتی بالکل جہاں بیٹے کا ذکر کیا جاتا ہے وہ بیٹی کا از خود اس میں شامل ہوتی وہ اولاد میں آ جاتی والدین کے حقوق کیا عورت پر بھی اسی طرح لاغو ہوں گے جیسے مردوں پر جی بالکل اور عورت کی کمائی پر کس کے حقوق بنتے ہیں سب سے زیادہ کس کا حق ہے عورت کی کمائی پر سب سے زیادہ حق عورت کا ہے کسی اور کا نہیں اور خامن کا تو بالکل نہیں خامن کا دو بالکل ہی نہیں مجھے میری آنکھوں میں آنسو آگئے ایک فل پروفیسر میڈیکل ڈاکٹر نے ایک بھرے مجمع میں جو خواتین کا مجمع تھا مجھے یہ سوال کیا کہ میرے والد کو ٹی بی ہے کیا میں اپنی کمائی میں سے اپنی تنخواہ میں سے اپنے والد پر ایک ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر جو فل پروفیسر ہے اور وہ پیسے کما رہی ہے اور اتنی تعلیم یافتہ ہے وہ اپنے والد کی خدمت اور اس کے علاج کے لیے پوچھ رہی ہے کہ میں خرچ کر سکتی ہوں میں نے کہتے تم سارا پیسے کس کو دیتی ہو دے دیتی کیا دیتے ہو تو لے لیتا بیٹی جا رہا ہو تو اپنا حق سمجھ کے لے لیتے عزیز آنِ گرامی یہ ظلم ہے جس طرح سے والدین کی خدمت بیٹے کا فرض ہے اسی طرح سے والدین کی خدمت بیٹی کا بھی فرض ہے شادی کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس سے تعلق ٹوٹ گیا ہرگس نہیں والدین اگر بیمار ہیں اگر انہیں ضرورت ہے تو بیٹی کا فرض بنتا ہے کہ ان کی خدمت کرے اور صرف بیٹی کا نہیں اگر اللہ نے کچھ شرم و حیاء اور غیرت دامات پہ دے رکھی ہے تو اس کے فرائض میں سے بھی ہے جب انسان وظیفہ کرتا ہے کسی کام کے لئے اور کام ہو جاتا ہے تو کیا اس کا ثواب ملتا ہے اس کا ثواب یہی تو ملا کے کام ہو گیا یہ وظائف یہ اللہ کے لئے پڑھا کریں کام از خود ہو جا کریں ایک واقع اسلام کی تاریخ میں آتا ہے کہ حضور کی موجود کی میں ایک خاتون ایک اندھے کے سامنے آگئے حضور نے ان کو پردے کا حکم دیا یہ بیویوں کا ذکر ہے سیدہ عائشہ کا ذکر ہے کیا وہ چاہے آپ کو نہیں دے سکتے مگر آپ تو ان کو دیکھ رہی ہیں کیا اس حکم کے مطابق عورت پردے میں بھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھ سکتی جیہا احتیاط جہی افرمہ افرمی یاوان انتما عبداللہ بن امی مکتوم گھر میں تشریف لائے تو خواتین جو ہیں بیٹھی رہی آپ نے فرمایا کہ وہ نابینہ ہے تم تو نابینہ نہیں تو میں ایک طرف ہو جاؤ اسلام کے حکم کے مطابق کسی یتیم کا مال کھانا اپنے پیٹ میں دوزخ برنے کے مترادف ہے کیا یہ حکم ان لوگوں پر بھی لاغو ہوتا ہے جو اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور بوجھ برداشت کر سکتے ہوں ان کے مال کو کھانا بھی یہی حیثیت رکھتا ہے میں یہ سوال سمجھ نہیں سکا بہرحال یتیم کا مال ہر حال میں کھانا وہ حرام ہے خواہ وہ عمالدار ہوں خواہ غریب ہوں ایک جانب تو لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے اور دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے عالم حضرات کو چاہیے کہ لوگوں کو صحیح صورتحال سے آگاہ کریں صحیح صورتحال یہی ہے جس سے آپ کو شکوا ہے اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے وہ مالک یوم الدین ہے وہ جس کام پہ چاہے ماف کر دے اس کو تو ماف کرنے کا بہانہ چاہیے آپ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیوں پکڑتی ہیں کہ وہ ماف نہ کرے اس کو دبانہ چاہیے ماف کرنے کہ وہ ماف کر دے گا رند بخشے گئے قیامت میں شیخ کہتا رہا حساب حساب تو ہم لوگ جتنا مطالبہ کرتے رہے ہیں حساب کا اگر وہ حساب ماف کرنے پہ آجائے تو کوئی اس کو روپ تو نہیں سکتا ہے ٹی وی پر جس طرح کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں کہ ان کو دیکھنا اسلام کے روشنی میں جائز ہے اگر جائز نہیں تو اس وسیلے کو استعمال کرنا آپ پر جائز ہے جی مجھ پر جائز ہے آپ پر جائز نہیں ایک ذریعہ ہے دین کو پھیلانے کا یہ ہم سارے کے سارا کفار کے حوالے کر دیں کیوں دوسری توار آپ نے بیان کیا تھا کہ پہلے حکم ہوا کہ جب شرعہ پیئے ہو تو نماز تم نہ پڑھو یہ بتا دیں کہ یہ آیت ہے یہ آیت ہے لَا تَقْرِبُ السَّلَاةَ وَأَنْتُم سُقَارَ حَتَّى تَعْلَمُ مَا تَقُولُونَ کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کے عالم میں ہو تمہیں پتہ تو چلے کہ تم کہے کیا رہے ہو چھٹی کے دن بچے دیر سے اٹھتے ہیں اس لیے اگر وقت نو بجے رکھا جائے تو خواتین بچوں سے فارغ ہو کر آسانی سے آسکتی ہیں نو بجے وقت رکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا اس لیے کہ گیارہ بجے بلکہ پونے گیارہ بجے یہ حال ہمیں فارغ کرنا ہوگا آپ کی ایک تقدیر کے موضوع پر سنی الحمدللہ اس نازق معاملے کے متعلق ذہن بہت صاف ہو گیا اب اس معاملے کے چند زمنی سوالات جواب طلب ہیں براہ مربان ان کے جوابات انعائد فرمائے ان کو سابقہ وضاحت سے منسلک فرما دے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے انسان اپنے عمال میں کس ستک اختیاری ہے کس ستک مجبور یہ سوال حضرت علی سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ اپنا دوسرا اٹھاؤ یہ تو نہیں اٹھتا آپ نے کہا اتنا اختیار ہے اور اتنا مجبور یہ بات کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہر سکتا اس کو تقدیر کی وجہات کے ساتھ کس میں ملایا جائے بھئی ہم پتے نہیں ہیں ہم صاحب ارادہ انسان ہیں قرآن حکیم کے آیت مات شاہونا اللہ شاہ اللہ کی کیا امپلیکیشنز ہیں اس آیت مغارکہ کے روشنی میں انسان کس حد تک مجبور ہے کسی حد تک مجبور عزر نیکی کا بھی برائی کا بھی عید کا فطرانہ کتنا ہے بیس پچیس روپے ہیں میرا خیال بیس روپے پہ مولی صاحبان راضی ہو گئے وضو کرنے کے بعد وضو اور مسجد کے نفل دو رکعت میں اکٹھے پڑھ سکتے ہیں ایک تو وضو کے نوافل ہیں دو ایک مسجد کے نوافل ہیں یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں جب کسی گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو دو یا تین ماہ بعد جب عید آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نہ تو ہم نے عید منانی ہے اور نہ ہی کوئی خوشی کرنی ہے سوال یہ کہ آئے اس عمل کی اسلام اجازت دیتا ہے ہرگز اجازت نہیں دیتا جی ہاں اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ مرنے والے کی کا سوگ تین دن سے زیادہ نہ مناؤ بس تین دن گزر جانے کے بعد ہاں یہ لگ بات ہے کہ عید کے دن کوئی مزل فوت ہو جائیں یا عید سے ایک دن پہلے فوت ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ عید کی خوشی آز خود ختم ہو جاتی ہیں لیکن دو تین ماہ گزر گئے ہیں تو میہ نارمل جندگی گزارو عید کو عید کی طرح سے مناو قرض حسنہ کیا ہے اس کی تعریف کرے قرض حسنہ وہ ہے کہ جب قرض مانگے تو دینے والا حسنہ شروع کر دیں دینے کی بجائے حسن کے تراز دیں قرض حسنہ یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو اس کی مجبوری کے عالم میں قرض دیتے ہیں اور دل ہی دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر یہ شخص دینے کے قابل ہوا مجھے واپس دے دے اور نہ دے سکا تو میں اس کو معاف کر دوں گا اور قرض حسنہ وہ ہے جس میں آپ قرض دیتے ہیں اور سود نہیں ہوتا اصل تاریخ اس کی ہے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا کے موقع پر کوئی دعا قدح معظم کے نام سے عطا ہوئی ہے اسی طرح دعا نور دعا گنجو لرش درود تنجینا درود لکھی درود اکبر کے بارے میں بھی بتائیں یہ کتابیں بیشنے کے ذریعے ہیں اور کچھ بھی نہیں جو حضور کی سنت میں سیرت تیبہ میں احادیث میں آئی ہے وہ ہمیں کافی ہے اور ان میں سب کچھ آ گیا ہے یہ بات کی جو دعائیں ایجاد ہوئی ہیں ان کی ان دعاؤں کے مقابلے میں جو حضور نے صحابہ کو سکھائی کوئی حیثیت نہیں نماز عشاء کا وقت کب تک ہوتا ہے نصف رات تک اور نصف رات سے لے صبح کی اذان تک ادا ہو سکتی ہے مگر مکروح اللہ کی رضا سے کیا مراد ہے اللہ کی خاطر کوئی کام کرنے سے کیا مراد ہے اللہ کو مقصود بنانے سے کیا مراد ہے ساری رات سنایا قصہ یوسف کا اور صبح پوچھا یہ ذل خان کون تھا ذل خان یہ کس قبیلے کا مرد تھا ذل خان مرد تھی یا عورت تھی یہ چار ہفتے ہم نے اسی بات پر تک گزار دی اللہ کی رضا کیا ہے اللہ کو کیسے مقصود تھہرانہ ہے اور اب پتہ چلا کہ یہی سوال بن کیا گیا یہ جناب پھر اگلے ہفتے سے شبو کریں گے پھر سے انشاءاللہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے کیا یہ حدیث ہے جی یہ حدیث نہیں ہے یہ کسی سجا ہے یہ اس طرح سے کہ اس نے اسلام میں داخل کرنے کے لیے کیسی اور کس طرح کی زبردستی کی موقع با موقع سجا دی جائے گی اعتقاف میں بیٹھا ہوا شخص اپنے محلے کے کسی شخص کے جنازے میں شریک ہو سکتا ہے یا میت کا مو دیکھ سکتا ہے جی جنازے میں بھی جانا چاہوں تو جا سکوں گا پچھلی افتر آپ نے کہا شریعت و طریقت لازم و ملزوم ہے اور یہ کہ علام اقبال نے قرآن کو بہت سمجھ ہے کیا ہم علام اقبال کو باشریعت کہہ سکتے ہیں تو کیا آپ کو ہم باشریعت کہیں علام اقبال باشریعت نہیں ہے تو اور کون ہے ڈاکساب بینک میں پیسے جمع کروا کر جو منافع ملتا ہے اسے ہم سود کہتے بتائیے سود ہم کس کو دیں غریبوں کو فقیروں کو یا دریاب کر دیں یا غیر مسلم کو دیں یہ کسی ایسے شخص کو دیں جو انتہائی غریب ہو اور بہت مجبوری اور ازترار کے عالم میں ہو میں ایک سر لوگوں سے سنا بھی ہے اور کئی جگہ پر پڑھا بھی ہے کہ فلان جگہ یا فلان گھر میں جنوں کا بسیرہ ہے کیا یہ درست ہے کبھی کبھی تو ہوتا ہے لیکن ہمارے انتہائی قریبی رشتدار ہیں بتائیں ان کے ساتھ کیا جائے انہیں دور دور رکھا جائے شرکی جو وجوہات آپ نے بتائی تھیں اگر اس طرح شرک بزرگ کرتے رہے ہوں تو ان کے لئے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے یا نہیں جہاں کر لینی چاہیے کراچی کے شمسدین آجمی صاحب کے مراقبہ حال سنٹر بنے ہوئے ہیں جہاں عورتوں کو مراقبہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور جس کے بعد اللہ کا نور رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے اس کے بارے میں تفصیلا بتائیے دیکھئے ان صاحب نے ایک حرکت تو یہ کی ہے کہ اپنے رسالوں میں میری کتابوں سے مضامین لے لے کے بار بار شائع کی ہیں اور اس سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں ان کی تائیل کرتا ہوں حالانکہ یہ بیدتی آدمی ہے گمراہ ہے میں ان سے برات کا اظہار کراچی میں بھی کر چکا ہوں یہ گمراہ انسان ہے اور اس سے زیادہ گمراہ وہ گوبر شاہی وہ اللہ اس کو ہدایت دے اس نے تو حد ہی کر دی ہے یعنی وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے اور جگہ جگہ اس نے یہ اشتہارات دے دی ہے کہ کسی بھی مذہب سے تمہارا تعلق ہو میرے پاس آ جاؤ تو میں روحانیت عطا کر دوں گا یعنی حضور صلی اللہ کی تشریف آوری سے زیادہ ضرورت اس کی تشریف آوری کی تھی عورتوں کے لئے پردے میں چہرہ داخل ہے یا نہیں داخل ہے اور اکثر کے جواب یہ ہے کہ حج کے موقع پر چہرہ کھلا رہتا ہے تو چہرے کے پردہ ضروری نہیں اس لیے کہ ہر وقت حج کے عالم میں ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہوگا بہرحال اس مسئلے پہ ذرا سے اختلاف ہے فقہ نے تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے چہرے کو کھلا رکھنے کی لیکن اس میں جو کتاب سب سے اچھی آئی ہے وہ مودودی صاحب کی کتاب پردہ ہے مورنہ متشدد آدمی تھے سخت مزاج آدمی تھے انہوں نے چہرے کے پردے کو بھی واجب قرار دیا ہے اور اس کے لئے بہت زوردار دلائل دیئے ہیں بہرحال ان کے دلائل اپنی جگہ پہ اور بعض فقہ نے جو گنجائش نکالی ہے وہ اپنی جگہ پہ احتیاط یہی ہے کہ چہرے کا پردہ کیا جائے کیا نماز کے سامنے سے گزرنا گناہ ہے اگر ہے تو کس حد تک امام شافی امام حریفہ کی روح سے بیان کریں اب یہ تو میرا امتحان نہ لیں کہ امام شافی کیا کہتے ہیں مجھے اس ویسے یہاں کہ اکثر لوگوں کو اس بارے میں پتا نہیں یہ ناظرین کو بتائیں کہ اس بارے میں بات یہ ہے کہ اتنے فاصلے دائرہ بنتا ہے یعنی سجدے سے یوسف میں دو تین فٹ اور آگے تک تو ایک صف زیادہ زیادہ دو صفوں کا فاصلہ اگر چھوڑ کے آگے سے گزریں تو جائز ہوگا نماز قضاء کی ادائیگی کا طریقی کیا ہے سنت موقدہ پر قضاء فرض کی ادائیگی کو ترجیح کی نیت سنت کے مطابق کن الفاظ سے کرنی چاہیے نماز کی نیت الفاظ سے نہیں ہوتی ہے دل سے ہوتی ہے اگر بیوی خامن کا جائز حکم نہ مانے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بھی نہ مانے تو کیا کرنا چاہیے پکڑتے زور سے مارنا چاہیے ہڈیاں توڑ دینی چاہیے عزیز آنِ گرامی بعض دفعے غلط فہمی بھی ہو جاتی آپ ایک جائز حکم دیتے ہیں لیکن وہ بے موقع ہوتا ہے آپ ایک صحیح بات کہتے ہیں لیکن وہ اس وقت ماننے کے لائق نہیں ہوتی آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے کھانا تیار کر کے دیں وہ بچے کو سنبھال رہی ہوتی ہے وہ کسی اہم کام میں مشغول ہوتی ہے اس میں دیر ہو جاتی ہے تو سب باتوں کا جائزہ لینا چاہیے یہ نہیں صرف اتنی سی بات کہہ دی کہ آپ نے جائز حکم دے دیا اس نے نہیں مانا کیوں نہیں مانا کیا وہ بیمار ہے کیا وہ تھوڑی زیر کے لیے اور جب تک وہ روٹی ہوئی اور زنکانہ آپ پکا کے دے دے یہ نہیں مانے یہ میاں اس کو روٹنے کا حق دو تھوڑا سا اس کو بگڑنے کا حق دو تھوڑا سا اس لیے کہ جہاں تعلق ہوتا ہے آپ بار بار روٹتے ہیں تو اس کو آپ نے سوال تو نہیں کیا ہے لیکن میں جواب دیے دیتا ہوں بعض لوگ کہتے جی قرآن میں لکھا ہوا ہے بیویوں کو مارو خدا کے بندو یہ بھی تو دیکھو کہ کیا لکھا ہوا ہے کس بات پہ مارو نشوز جب تمہیں اس بات کا خطرہ ہو کہ وہ نشوز پہ اتر آئی ہے نشوز جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کسی خاتون کا اخلاق کی ایسی حالت پہ اتر آنا کہ اس کا غیر مرد سے تعلق پیدا ہو رہا ہو یہ ہے نشوز اس پہ مارنے کا حکم ہے اور وہ بھی چہرے پہ نہیں وہ بھی ایسی مار نہیں کہ اس سے اس کو داق پڑ جائے یا تکلیف ہو جائے پہلے فرم ہے ان سے الہد کی اختیار کرو بستر الہدہ کرو ان کو سمجھانے کی کوشش کرو اور پھر بھی وہ باز نہیں آتی ہیں اور اخلاق کی اس حالت پہ اتر آئیں تو پھر ان کو ہلکی سی مار مار اب یہ تو سارا جو میں نے بتایا مکم بڑھ گیا تو بزر بہن نہ ہو رہا ہے تو ہم یہاں بار بار سمجھانا ہی بہتر ہے یہ بار بار سمجھانے کے باوجود آپ جو کرنا چاہتے وہ نہ کرے کافی ہو گئے جی بار جنا پھر ہم اجازت چاہتے اور یہ سوال بارات ہم ختم کرتے ہیں اور ہم اس لیے کہ ہاں خاصہ وقت ہوگیا بھئی تین یوٹے تو ہوگئے اور مجھے بھی روضہ ہے یہ حدیث میں ہے دوسرا آپ نے یہ جو فرمایا ہے سونا نکلا نکلا ہے یہ حضور صلی اللہ صلی اللہ زمانے کی بات ہے یہ حدیث میں ہے اور یہ مجھے اس وقت تحقیق نہیں یہ میں دیکھ کے بعد بتا سکتا ہوں لیکن حدیث میں نے یہ خود پڑھا ہے میرا خیال پہلے کی بات لیکن صحابہ کی کسی نبی کے صحابہ کی بات دعا کر لیں تحقیق دعا دعا لیتے اور اے اللہ لوگوں کو دلوں کو قرآن کی طرف پھیر دے اے اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کی طرف پھیر دے اے اللہ ہمیں دین کی بصیرت دین کی محبت اور دین کی غیرت نصیب فرما اے اللہ اے اللہ تو ہماری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے کبیرہ صغیرہ جان کے کیے ہوئے انجانے میں کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف فرما دے اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما دے اے اللہ توف و کرم کا سرابہ ہے تو معاف کرنے کے عمل کو پسند کرتا ہے تو معاف کرنے کا حکم دیتا ہے اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے اے اللہ پورے عالم اسلام کو معاف فرما دے اور یہ عذاب کی کیفیت جو امت مسلمہ پہ ہے اے اللہ اس کو دور فرما دے اے اللہ اے اللہ ہم سے وہ معاملہ فرما جو تیری شان کے لائق ہے ہم سے وہ معاملہ نہ فرما جس کے ہم مستحق ہو گئے ہیں اے اللہ تو فرماتا ہے یا عبادی اللہذین اصرفو علا انفسین لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جمعہ کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا اس لیے کہ اللہ تمام گناہوں کو ہکٹھے ہی معاف فرما دیتا ہے اے اللہ تو ہمیں قنوط سے اور مایوسی سے نجات حطا فرما اے اللہ ہم تیرے عدل سے تیری رحمت کی پناہ میں آتے ہیں اے اللہ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اے اللہ یہ مہینہ ہماری زندگی میں انقلاب کا مہینہ بن جائے اے اللہ تو فرمایا رحمتی واسعات کل اشیب میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے اے اللہ تو ہم بھی تو تیری بنائی ہوئی مخلوق ہیں تیری رحمت ہم پہ بھی اے اللہ پوری طرح سے چھا جائے اے اللہ ہم تیری رحمت کی بھیق مانگتے ہیں اے اللہ ہم باران رحمت کی بھیق مانگتے ہیں اے اللہ زندگی کے اس پردیس میں تو ہمارے حال پہ رحم فرما ہمارا یارو مددگار بن جا اے اللہ موت کی گھڑی میں جبکہ موت کے جھٹکے سے ہم اس دنیا سے جدا ہو جائیں گے اس بیبسی کی گھڑی میں اے اللہ تو ہمارا یارو مددگار بن جا اے اللہ اس وقت جبکہ ہمارے بچے ہمیں قبر میں ڈالنے کے بعد بھول جائیں گے اور اپنے اپنے کاموں دندوں میں لگ جائیں گے اور ہم قبر میں تنہا تاریخ وحشت کے عالم میں ہوں گے اے اللہ اس وقت تو ہی ہمارا یارو مددگار بن اے اللہ قیامت کی اس گھڑی میں جبکہ زبانیں گنگ ہوں گی ہم اپنے جرائم کا کوئی تجھے جواب نہ دے پائیں گے ہماری کمریں تختہ ہوں گی ہمارے جوڑ جوڑ تخت ہو چکے ہوں گے ہم تیرے سامنے رکوع کرنا چاہیں گے نہ کر سکیں گے سجدہ کرنا چاہیں گے سجدہ نہ کر سکیں گے اے اللہ اس بے بسی کے عالم میں اس گرمی اس پیاس اس وحشت کے عالم میں اس خوف و حراس کے عالم میں اے اللہ تو ہمارا یارو مددگار بن جانا اے اللہ تو نے ہمیں خود دعا کرنے کا حکم دیا فرمایا ادعونی استجب لکم تو نے خود فرمایا وَأَمَّ السَّائِ لَفَلَا تَنْهَرَ بھیکاری آئے تیرے حضور بھیکاری کے روپ میں دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تجھ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما ہمارے لئے ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی روشنی ڈال دے ہمارے عامال میں سیرتِ طیبہ کا نور بھر دے ربنا اتقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وَطُبْ عَلَيْنَا انکا انتا تواب الرحیم وَسْلَى اللَّهُ وَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آمین بِرَحْمَتِكَ نماز آج ہم یہاں نہیں پڑھ سکیں گے اس لئے ہاں فنکشن ہوگا آمین